جس جگہ جس جگہ گیان واپی مسجد ہے وہاں وشونات کا مندیر نہیں ہے بول کر انہوں نے خود لکھا ہے تو پھر انہوں نے اورنگزیب نے مندیر توڑ کر مسجد بنائی یہ بات تو بہت غلط بات ہے یہ ان کے اوپر ایک الزام ہے اندر لوگ چھسو سال سے نماز پڑھتے آ رکھے ہیں اور اس ملک کے اندر ہندو مسلم آج سے نہیں ہیں دوہزار چودہ سے نہیں ہیں بلکر ہندو مسلم تو ایک صدیوں سے یہاں رہ رکھے ہیں ہندوستان کے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بھی فہوارہ لگے وہا ہے کیا وہ بھی شیولنگ ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ تو عقل کے مارے لوگ ہیں یہ ہندو مسلم نہیں اصل مسئلہ یہاں پر کیا ہے یہ سنگ پریوار اور رسس کا ایک لانگ ٹیم کا جو ایجنڈا ہے اس ایجنڈے کے اندر یہ ایک ان کا ایجنڈا تھا انہوں نے اس کو کیسا بنانا ایشو کیسا کرنا چاہیے اس بنیاد پر انہوں نے اس کو ہاؤس کے فہوارے کو شیولنگ کا نام لے کر انہوں نے ہندوستان کے اندر میڈیا کے ذریعے سے یہ ایک ہوا چلائی ہے بیجے پی کی گنڈا گردی نہیں چلے گی نہیں چلے گی بیجے پی حکومت بھی رہا بات خورہمان اشرفی کرناٹا کا آلینڈے امام کونسل اسٹیٹ پریسیڈنٹ آلینڈے امام کونسل یہ جو پروٹیشٹ کر رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان میں جو آئین اور دستور کے خلاف ورزیاں اور یہاں تک کی حکومت ہی نہیں بلکر عدلیہ بھی اس سلسلے میں غلطیاں کر رہی ہے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ یہ ملک ایک دستوری ملک ہے ایک جمہوری ملک ہے تو اس ملک کے اندر ہر مذہب ہر طبقات کے ماننے والوں کو ساتھ لے کر چلنا یہ حکومت کا فرض اولین ہوتا ہے لیکن یہاں ناکامی اس کی نظر آ رہی ہے گیانواپی مسجد کے تعلق سے یہ کہنا کہ وہاں شیولنگ ملا ہے حالانکہ سمجھ کی بات یہ ہے کہ بھئی وہ مسجد کوئی ایک سو سال دو سو سال کی نہیں ہے بلکر وہ مسجد ہے اس مسجد کے اندر لوگ چھس سو سال سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں اور اس ملک کے اندر ہندو مسلم آج سے نہیں ہے دو ہزار چودہ سے نہیں ہے بلکر ہندو مسلم تو ایک صدیوں سے یہاں رہ رکھے ہیں اور اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے دنیا میں آیا ہے شریعت محمدی کو آ کر دنیا میں چودہ سو سال ہوئے ہیں تو یہ مسجد فورٹین فورٹی کے اندر بنائی گئی تھی اور یاد رکھو اس تاریخ سے یہ مسجد جب برابر کھلی ہے اور نماز اور عبادت ہو رہی ہے تو لا محالہ خود ہندو رائٹروں نے اس بات کو لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ بھی اورنگزیب نے کوئی مندیر گرا کر وہاں پر مسجد نہیں بنائی ہے خاص کر گیان واپی مسجد کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہاں وشونات کا مندیر گرا کر مسجد نہیں بنائی ہے یہ خود ہندو رائٹرز کی کتابوں میں آپ کو ملے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ آل انڈیا امام کونسل یہ چاہتی ہے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی جو سیکلر ذہن کے ہیں وہ رڑوں پر آئے باہر آئے اور ہندوستان کے دستور اور عدلیہ کو یہ بتائیں کہ ہم ابھی بھی زندہ ہیں اور ملک کے اندر امن اور شانتی چاہتے ہیں اور ملک کو ایک ترقی کی طرف ہم لے کر جانا چاہتے ہیں لہذا آل انڈیا امام کونسل تمام سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ خاص کر گیان واپی مسجد کے تعلق سے ہم کس ہڑکوں پر نکلنا ہوگا اور عدلیہ کو بھی بتانا ہوگا کہ ہم ابھی زندہ ہیں ہم مرے نہیں ہیں لہذا آل انڈیا امام کونسل دوبارہ گزارش کرتی ہے کہ ایسے حالات میں ہم اور آپ کو باہر نکل کر احتجاج کرنے کی ضرورت ہے اورنگزیب کی پیدائی سے دو سو سال پہلے یہ مسجد بنائی گئی ہے حالانکہ ہندو رائٹر ایک بابو کرشن لال بول کر ہے ان کی کتاب ہے وشونات کا تذکرہ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے پورے اپنے مدلل کے ساتھ کہ وہاں ہم اس جگہ جس جگہ گیان واپی مسجد ہے وہاں وشونات کا مندیر نہیں ہے بول کر انہوں نے خود لکھا ہے تو پھر انہوں نے اورنگزیب نے مندیر توڑ کر مسجد بنائی یہ بات تو بہت غلط بات ہے یہ ان کے اوپر ایک عزام ہے دیکھو ایک بات یہ ہے کہ کسی بھی دھرم کی کوئی علامت کی چیز ہوتی ہے آپ بتائیے ہندوستان کے اندر جتنی بھی شیولنگ ہے کیا وہ شیولنگ اور یہ شیولنگ میں میل کھاتے ہیں حالانکہ شیولنگ کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے اور شیولنگ کا ڈیزائن کیسا ہوتا ہے یہ تو سب جانتے ہیں یہ تو ایک ہوا چلا آئی جا رہی میڈیا کے ذریعے سے عدالت کو چاہیے کہ بھی اس پر سنجیدگی کے ساتھ سوچے یہ الگ بات ہے کہ فواروں کی جو تعمیر کا جو انداز رہتا ہے وہ مختلف رہتا ہے فوارے جو بھی ہوتے ہیں تو وہ مختلف قائد کے ہوتے ہیں لیکن کبھی وہ شیولنگ کی ٹیپ میں فوارہ تیار نہیں کیا جاتا تھا آج بہت ساری چیزوں کے اندر فوارے ہیں اس کو شیولنگ بولنا یہ غلط ہے ایسا ہی ہندوستان کے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بھی فوارہ لگے وا ہے کیا وہ بھی شیولنگ ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے یہ تو عقل کے مارے لوگ ہیں یہ ہندو مسلم نہیں ہے اصل مسئلہ یہاں پر کیا ہے یہ سنگ پریوار اور رسس کا ایک لانگ ٹیم کا جو ایجنڈا ہے اس ایجنڈے کے اندر یہ ایک ان کا ایجنڈا تھا انہوں نے اس کو کیسا بنانا ایشو کیسا کرنا چاہیے اس بنیاد پر انہوں نے اس کو ہاؤس کے فوارے کو شیولنگ کا نام لے کر انہوں نے ہندوستان کے اندر میڈیا کے ذریعے سے یہ ایک ہوا چلائی ہے آل انڈیا امام کونسل اس کو کنڈم کرتی ہے کہ بھئی یہ غلط زاویہ ہے میڈیا کا اس طرح سے کر رہی جب عدالت تحقیق کر رہی ہے عدالت کی تحقیق سے پہلے میڈیا والوں کو یہ بات اور یہ نیوز کیسے لیکھ ہوئی یہ سوال پیدا ہوتا ہے حالیہ فیصلوں سے عدالتوں پر عوام کا اعتماد مجروح ہوا ہے بندیس سو ایک انو میں ایک ایک سنٹرل ایک سنٹرل ایک سنٹرل ایکٹ پاس ہوا تھا جس کے تحت آزادی سے آزادی سے اس وقت تک جو عبادت گاہے ہیں انہیں جس شکل میں ہیں اسی شکل میں رہنے کی بات کہی گئی تھی اور اس میں کوئی مداخلت کی کوئی گنجائش نہیں تھی اور ان لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ اس ایکٹ کو ختم کر دیا جائے اگر عدالت اس کو منسوخ کرتی ہے تو وہ عبادت گاہوں پر ہر عبادت گاہ پر اپنے مخدم میں دائر کر سکتے ہیں اور اس لئے وہ کوشش بھی کر رہے ہیں آل انڈیا امام کونسل تمام ہندو مسلم اتحاد و اتفاق اور الفت و پیار و محبت کا پیغام لے کر اس ملک میں زندہ رہنے اور زندہ رہنے کی کوشش کرنے کی بات کرتی ہے اور تمام ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو آپس میں جوڑ کر اس ملک کی ترخی اور اس کی امن اور بخا کے لئے کام کرتی ہے یہی پیغام آل انڈیا امام کونسل کا ہے تمام ہندوستانیوں کے لئے ہے تمام برادران وطن کے لئے ہے تمام عزیزان وطن کے لئے ہے میں حافظ محمد حافظ علی میڈیا انکشارت گلبرگاہ مولین آلین نمائم کونسل جلا گلبرگاہ